اسلام علیکم میں انداد سنگروخ آرمی چیف صدر مملکت اور عمران خان تینوں لاہور میں تو کیا برف پگل رہی ہے عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ان کی مرضی منمانی جو چاہ رہے تھے آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے وہ ان کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے وہ جو چاہتے تھے وہ ان کو حاصل ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور صدر عارف علوی صاحب نے لاہور میں کافی ساری باتیں کھول کر بتا دی ہوئی ہیں عمران خان کو کچھ ملا نہیں ملا اس پر بات کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو عمران خان صاحب نے حاصل کی ہے وہ ہے پاکستان کا نقصان پاکستان میں شہزادہ محمد بن سلمان کا جو دورہ تھا آئندہ ہفتے کو آئندہ ہفتہ کیا بلکہ ایک اس نومبر کو وہ منسوخ کر دیا گیا ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے اب نئی تاریخ دی جائے گی اور عمران خان صاحب ظاہر ہے یہی چاہتے تھے ایک ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا کہ اگر میری حکومت نہیں ہے تو پھر پاکستان میں کوئی چیز چلنے نہیں دوں گا سسٹم جیم کر لوں گا پھر جہاں پر حکومت ہے وہاں پر بھی سڑکیں بلوک کروا دوں گا اور خود کو بنکر میں بند کروا دوں گا ابھی ابھی جب میں بلوک کرنے بیٹھا ہوں تو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز مجھے ایک دوست نے بھیجی عمران خان صاحب کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے انہوں نے ایک اپنا گاڑی میں ایک شیشہ جو ہے شیشے لوڈ ہوتے ہوئے وہ عمران خان صاحب کی گھر کے اندر داخل ہوتے دکھائے ہیں ویڈیو میں اور وہ شیشے ہیں بلڈ پروف عمران خان صاحب کے گھر کو چاروں طرف سے ریت کی بوریاں بوریوں کی دیواریں لگا دی گئی گھر کی دیواریں بہت کلانوما دیواریں بنا دی گئی ہیں اب عمران خان صاحب کا جو بیڈ روم ہے خوابگاہ جہاں عمران خان صاحب آرام فرماتے ہیں اس کے جتنی بھی کھڑکیاں ہیں جتنے بھی ان کو ان کے جو شیشے ہیں ان کو بھی بلڈ پروف کیا جا رہے ہیں یعنی وہ جو کھڑکیوں کو بھی بلڈ پروف شیشے لگایا جا رہے ہیں یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی اب غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں گھر کو چاروں طرف سے انہوں نے محفوظ بنا لیا لیکن گھر کا کمرہ ان کا خیال ہے کہ ان کے لیے غیر محفوظ ہے اتنا شدید وہ اپنے لیے سیکیوریٹی تریڈ فیل کر رہے ہیں اگر عمران خان صاحب کو جنورلی سیکیوریٹی تریڈز ہیں تو یہ کوئی اس میں مذہقہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اگر اپنے آپ کو اس طرح محفوظ کرنا چاہتے تو کریں ان کا رائٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب بہرحال ایک پولٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اگر ان کو اللہ نہ کرے کچھ ہوگا یا کچھ ہوا ہوتا جس طرح تین نومبر کو ایک اٹیک ہوا تھا ان کے اوپر تو ظاہر ہے پاکستان کو نقصان ہوتا اس کا بے شک عمران خان صاحب کے کا کوئی یعنی کوئی ہوتا نا کہ سیاسی وجود وہ بے شک پاکستان کے لیے فائدے میں نہ ہو لیکن اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے پاکستان میں گہر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان اور دھجکہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا عمران خان صاحب اپنے آپ کو جتنا محفوظ بنانا چاہتے ہیں جتن جہاں ان کا اتمنان ہو حکومت وہاں تک ان کی سیکیورٹی یقینی بنائے اور ممکن بنائے آج اپنا ویڈیوز یہ بھی وائرل ہوئی ہوئی ہے کہ کے پی کے کی پولیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے مزید طلب کی گئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ چلتی ہے کے پی کے پولیس ان کی سیکیورٹی پر معمور رہتی ہے چاہے بنی گالہ ہو چاہے زمان پارک ہو لیکن مزید کے پی کے پولیس کے جتھے جو ہیں وہ لاہور طلب کی اپنا منگوائے گئے ہیں تبارہ تو خان صاحب لاہور میں اور صدر آنفل بھی لاہور آگئے آرمی چیف صاحب لاہور میں تھے تو لاہور میں دن بھر جو چیزیں جو باتیں چلتی رہی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ سارا یعنی عمران خان صاحب مرکز ہے عمران خان صاحب ایک پھول ہے اور یہ سارے بھمرے ہیں جو ان کے اوپر منڈل آ رہے تو خان صاحب کی اوپر بھمرے بن کر آرمی چیف صاحب بھی پہنچ گئے صدر عارف علوی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی عمران میرے لیڈر ہیں میرے دوست ہیں میرے قائد ہیں تو وہ تو چلے ان کا تو آنا سمجھ میں آتا تھا لیکن عارف آرمی چیف جن کو نیوٹرل میر جعفر میر صادق وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے ان کی لاہور آمد کے بعد جو خبریں گردش کرنے لگ گئی وہ کمال تھی کہ جی عمران خان صاحب کو تاریخ لکھ کر دینے آئے ہیں انتخابات کی وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو برداش نہیں ہو رہا وہ پریشر ککر بن چکا ہوا ہے تو لہٰذا عمران خان صاحب کو انتخابات کی تاریخ بھی دے دو اور ان کو سفید کاغذ دے دو تاکہ وہ کورا کاغذ تو کورے کاغذ کے اوپر عمران خان صاحب اپنی مرضی سے لکھے کہ جی آرمی چیف کس کو بنانا ہے تو یہ اس کے لیے اور پھر صدر مملکت عارف علوی صاحب کیونکہ کوششیں کرتے رہیں عمران خان صاحب کے ساتھ دو تو ریجسٹر ملاقاتیں وہ آرمی چیف کی کروا چکے ہوئے ہیں تو یہ بھی عمران خان صاحب کی ملاقات کروانے کے لیے وہ لاہور پہنچے ہوئے تھے تو لہٰذا آرمی چیف کیونکہ انہوں نے ملاقات کروا دی اور عمران خان صاحب کی مرضی پوچھی کہ جی بتا بتا بھائی کیا چاہیے آپ کو جو کہیں گے جو عکم میرے آقا ہم کر دیتے ہیں یہ ساری خبریں تھی اب ہوا یہ ہے کہ صدر مملکت کی باتیں عمران خان صاحب کا آج جو خطاب انہوں نے کیا ہے میں چند ہزار لوگوں کا لاؤنگ بارچ عمران خان صاحب میں شروع کیا تھا عمران خان صاحب کے اوپر ایک ظاہر ہے بدقسمت اٹیک ہوا ایک افسوسناک حادثہ ہوا وزیر آباد میں حملہ ہوا اس کے بعد عمران خان صاحب واپس آئے عمران خان صاحب نے کہا شاہمان قریشی لیڈ کریں گے اور عصد عمر لیڈ کریں گے فیصل آباد ریجن سے تو عمران خان صاحب کے ساتھ چند ہزار لوگ تھے اور جب دس کو دس تاریخ کو جب لاؤنگ بارچ دوبارہ شروع کر دیا گیا شاہمان قریشی کی قیادت میں وزیر آباد سے وہی اللہ والا چوک سے تو چند سو لوگ تھے شاہمان قریشی صاحب کے ساتھ گجرات میں بھی سی طرح ہی تھا اب آج جو مناظر ہیں ان کو چند درجن کہا جا سکتا ہے تو عمران خان صاحب کی تحریک جن کے لیے سارا دن لاہور میں یہ خبریں چلتی رہی کہ جی عمران خان صاحب کا پریشت کام آ گیا آرمی چیف صاحب نے کہا گیا میں ریٹائرمنٹ سے پہلے عمران خان صاحب کا تو مسئلہ حال کر کے جاؤں ورنہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرے آنے والے والوں کے لیے بہت پریشانی کریں گے تو میں جا کر ان کا مسئلہ حال کروں تو بھائی پریشر کہاں چند ہزار سے چند سو اور چند سو سے چند درجن تک رہ گئی پوری کی پوری تحریک اور تحریک میں بھی اب یہ جان رہی کہ عمران خان صاحب وہ جو خطاب جو انہوں نے کیا آج وہ جو اپنا ادھر بیٹھ کر بنی اپنا زمان پارک کے بنکر سے عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا اس خطاب میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں چاہتا میں آرمی چیف کا تکرر متنازہ نہیں بنانا چاہتا کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ نواز شریف اس کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو ان کے جرائن پر پردہ ڈالے جو ان کو ان کی چوریوں میں ان کا ساتھ دے یعنی ایک جرنیل اگر آپ متنازہ نہیں بنانا چاہتے تو اس کا بہت کا مطلب کیا ہے اور میریٹوکریسی تو میریٹوکریسی کی تو خبر ہم نے پہلے ہی دے دی ہوئی ہے کافی دن پہلے کہ نواز شریف صاحب نے جو مشاورت ان کی ہوئی ہے وہاں پر لندن میں شریف فیملی کے اندر وہ کمران فیملی ہے بھائی ان کی پارٹی حکومت میں ہے اور شباز شریف صاحب ظاہر ہے نواز شریف کی مردی کے بغیر تو نہیں کریں گے نا تو انچہ انہوں نے مشاورت کی تو مشاورت میں جو کل بات نکل کر سامنے آئی نکھر کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے اس بار ہم نے میریٹ پر جانا ہے میریٹ کا مطلب کیا ہے سینئر موسٹ بھائی اگر پانچ جرنیلز کوالیفائی کرتے ہیں آرمی چیف بننے کے لیے یا چھے یا ساتھ جو سر فیرست ہوتے ہیں سینئرٹی میں اگر وہ کوالیفائی کرتے ہیں جب وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو ان میں سے میریٹ تو یہ بنتا ہے کہ ان میں سے سینئر موسٹ جو ہوگا وہ بلہ لگایا جائے گا ان کو ان کا نوٹیفکیشن ہوگا اب خبریں آ رہی ہیں لندن سے پرسوں سے جب سے وزیراعظم صاحب گئے ہیں تب سے کہ جی سینئر موسٹ جو ہوگا وہ آرمی چیف ہوگا اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو متنازہ نہیں بنانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ میریٹ پر ہو تو بھئی اس سے بڑا میریٹ اور کیا ہوگا اگر نواز شریف نے یہ کہہ دیا کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی اپنا سینئر موسٹ کو کریں آرمی چیف لگائیں اور کوئی پسند نا پسند پر کی طرف نہ جائیں پیکنچوز کی طرف نہ جائیں سینئر موسٹ کو لگا دیں تو اس سے بڑا میریٹ کیا ہوگا تو پھر جن کو وزیراعظم شہبائی شریف صاحب نواز شریف کے مشورے پر لگانا چاہ رہے ہیں وہ سینئر موسٹ بھی ہیں مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ ان کا چوریوں میں ساتھ دیں گے یا کم از کم ان کو محفوظ رکھیں گے مقدمات سے اول بات یہ ہے کہ بھی آرمی چیف کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی کی چوری پکڑنا نہ پکڑنا اس کے لئے پارلیمنٹ ہے اس کے لئے احساب کے ادارے ہیں اس کے لئے عدالتیں موجود ہیں کھلیئے وہاں پر جا کر کریں یہ اول تو یہ جو سوچنا لوگوں کو گمراہ کرنا لوگوں کو اللو بنانا لوگوں کو بے عقوب بنانا یہ یہ جو ہے نا عمران خان صاحب کا طریقہ ایک واردات بڑی سی کر دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اب یہ بڑی واردات ہے قوم کے ساتھ قوم کے دماغ میں یہ بٹھانا کہ آرمی چیف کا کام ہے احساب کرنا یا آرمی چیف جو ہے کمرجاہد باجوا صاحب کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے میں احساب کر رہا تھا مجھے روکتے تھے تو بھئی آرمی چیف کا کام ہی نہیں رہے تھے آپ کیوں ان کی بات مان رہے تھے آپ پرائم منسٹر تھے آپ نے تو کئی بار اپنی ذاتی محفلو میں کہا ہے کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی جب آپ وزیر اعظم تھی تو میں کمرجاہد باجوا صاحب کو برطرف کر دوں گا تو آپ کر دیتے تو بھائی جو کام ہی نہیں ہے آرمی چیف کا نہ وہ پہلے ان کا منڈیٹ تھا نہ آنے والے کا منڈیٹ ہے تو یہ قوم کو آپ مسلسل بے عقوب بنا رہے اور پھر کہہ رہے میں متنازہ نہیں بنا رہا بھئی متنازہ بنانا اور کیا ہوتا ہے بہت اب ایک آرمی چیف ابھی آئے نہیں آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے ملے ہوں گے وہ بھائی نام تو آ رہے دیں پتا تو چلے کون ہے تو کہہ رہے ہیں جی میں نے متنازہ میں نہیں بنا رہا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے جتنے کارڈ کھیلنے تھے جتنی گولیاں کرانی تھی جتنی ٹوپیاں پہنانی تھی پہنا چونکہ کوئی کام نہیں آئی وہ کاراجی والے کے دنے ٹوپی کرا رہے ہیں جتنی ٹوپیاں پہنانی تھی پہنا لی کوئی کام نہیں آئی اب عمران خان صاحب اچھے بچے بن کر کر رہے ہیں دیکھیں جی دیکھیں جی آنے والے آرمی چیف صاحب میں نے آپ کو متنازہ نہیں بنایا اب یہ بھی نہیں پتا ان کو کہ کون آنے والے ہیں لیکن میں نے آپ کو متنازہ نہیں بنایا دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنی مرضی کا نا جج چاہتا ہوں نا جرنیل چاہتا ہوں نا میں چیمین نیب چاہتا ہوں یار پھر قوم کے ساتھ مطلب وہ کیا ہوتا ہے آہ ڈھونگ ڈھونگ ہی ہے نا آپ نے چیمین نیب کو ہٹانے نہیں دیا ویڈیو کے ذریعے ان کو کنٹرول کرتے رہے آپ نے آرمی چیف جمنل کمرچارد باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی اپنی مردی کا آرمی چیف اور کیا ہوتا ہے مطلب آپ نہیں آنے اچھا اس کے بعد آپ ڈی جی آئی ایس آئی ہٹانے نہیں دے رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو آپ نے کہہ رہا تھے کہ نہیں جی یہی رہیں گے تو بارال تو اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی اب یہ بات عمران خان صاحب کی لے لیں پھر صدر عارف الوی صاحب لاہور میں تھے انہوں نے کہا کہ جی میں نے بڑی کوشش کی عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کی لیکن وہ معاملات میں ٹھیک کروانے میں ناکام ہو گیا اب بھی میری کوشش ہے کہ انتخابات جلدہ جلد ہوں اب یہ صدر مملکت صاحب پتہ نہیں کون سے آئین کی حلف کون سے آئین سے حلف لے کر بیٹھے ہوئے بھائی جان آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ایک اپوزیشن کے ایک لیڈر کو جو ملک کو جیم کر رہے ہیں جو سڑکوں پر ہیں جو دھرنا دے رہے ہیں جو ریاستی نظام مفروض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کی صلاح کرواتے پھریں صلاح آپ کی حکومت کے ساتھ کروائیں بات سمجھ آتی ہے آپ یہ کہیں کہ جی پولٹیکل آدمی آپ وزیراعظم بھی سیاسی آدمی ہیں چور ہیں ڈاکویں جو بھی ہیں آپ آپس میں بیٹھ جائیں آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں آرمی چیف کمر جاوید باجوا سے عمران خان کو اس نکتے پر ملوانا کہ انتخابات چاہتے ہیں ہمارے لادلے لہذا ان کو انتخابات دیتے ہیں تو آرمی چیف کا منٹیٹ ہی نہیں ہے تو خاک آپ نے کامیاب ہونا تھا جناب صدر آپ تو کامیاب نہیں ہو سکتے تھے آپ کو کہاں سے کامیاب ملنی تھی آپ اس جگہ پر جا کر اپنا مانگ رہے ہیں بھیگ مانگ رہے ہیں جن کے پاس آپ کو کاسے میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے کشکول میں ڈالنے کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دے ہی نہیں سکتے ڈال ہی نہیں سکتے اس معاملے میں آرمی چیف کنگال ہیں آرمی چیف آپ کو الیکشن نہیں دے سکتے آپ نے آئین کا حلف اٹھایا ہوئے اور آپ برسر عام کہتے پھر رہے ہیں کہ جی میں نے عمران خان کو انتخابات دلوانے کیلئے آرمی چیف سے ملاقات کروائی تھی بارہ آج صدر مملکت نے کہہ دیا کہ جی میں ناکام ہو گیا لاہور میں بیٹھ کر صدر مملکت کہہ رہے ہیں میں ناکام ہو گیا لاہور میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ہاتھ کھڑے کر دیا میں اپنی مردی کا آرمی چیف نہیں چاہتا اور میں آرمی چیف کا تقرر متنازہ نہیں کرنا چاہتا لاہور میں آ کر آرمی چیف کمرچائد باجوہ صاحب جب دورہ کر کے جاتے ہیں اور ان کا جو ڈی جی آئی اس پی آر ترجمہ اپنا بیان جاری کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آرمی چیف نے الویدائی وزٹ کیا ہے لاہور کا لاہور کے دورے اپنا گریجنز کا اور مختلف وہاں پر جو انسٹیوشن ہیں ان وہاں گئے ہیں اور انہوں نے الویدائی ملاقاتیں کی ہیں تو مطلب اب وہ مختلف کیونکہ فنکشنز تھے وہاں پر گئے تھے تو آرمی چیف تو الویدائی ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں اور یہاں پر عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں جو چاہنے والے انہوں نے ایک باہول سا بنایا ہوا کہ دیکھیں 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 شہباز شریف کا دورہ جو ہے نا وہ رک گیا سعودیہ ابنا لندن میں ان کو وہ آ رہے تھے پاکستان پتا چلا کہ جی عمران خان جو ہیں انہوں نے آرمی چیف کو اپنے قبضے میں کر لیا ہوا ہے آرمی چیف ان کی طرف چل پڑے ہیں دوبارہ محبتیں بال ہو گئی ہیں بریک اپ ختم ہو گیا ہوا ہے لہٰذا آرمی چیزوں جانے زمان پار عمران خان سے ملنے اور صدر عارف علوی کامیاب ہو گئے ہیں تو اس چکر میں وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ رک گئے ہیں وہاں پر اور اپنے بھائی کے ساتھ اب دونوں بیٹھیں گے دونوں پٹیں گے ماتم کریں گے روئیں گے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے تو لہٰذا وہ وہاں پر رک گئے ہیں عمران خان صاحب کا جو ظاہر پروپیگنڈا کا کی فیکٹری ہے وہ تو بہت تیز ہے وہ بھائی فون آنا شروع ہو گئے بھائی فون آنا شروع ہو گئے دوست پوچھنے لگ گئے کہ ہر آرمی چیف بھی یہاں پر ہے اپنا صدر علوی بھی یہاں پر ہے عمران خان صاحب بھی یہاں پر لگتا ہے کہ بھائی نواز شریف اور شہباز شریف جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہونے جا رہا ہے یہ تو لگتا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ ٹو تھرن مجورٹی کے ساتھ لہا رہے ہیں وہ بھائی جان جن کا لانگ مارچ چند ہزار سے چند سو اور چند سو کے بعد چند درجن تک رہ گیا ہوا ہے سوچیں نا تو یہ عمران خان صاحب نے ایک پروپیگنڈا پروپر کریٹ کیا کہ جی وہاں پر رک گئے شاہباز شریف صاحب وہاں پر رکے ایک وجہ ان کی صحت دوسری وجہ آج شام کو خبر آ گئی تھی اور وہ خبر یہ آئی تھی کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے پاکستان آنا تھا ان کا دورہ منسوخ ہو گیا مؤخر ہو گیا اور وجہ پاکستان میں یہ جو افراد تفریقی صورت حال عمران خان صاحب کا سڑک پہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ چل رہا ہے اور ظاہر ہے یہاں کہ ان کے سفارت خانے نے ان کی جو ایجنسی آئے انہوں نے ان کو ریپورٹ کیا ہوگا کہ جی پاکستان میں آپ ایسا کریں کہ فیلحال نہ جائیں اس ملک میں آرمی جیف کے تقرر ہونے دیں آرمی جیف کے تقرر کے بعد آپ آ جائیے گا معاملات سیٹل ہو جائیں گے تو پھر آئیے گا ابھی تو ذرا اسلام آباد کی طرف آنے والے راستے بھی بند ہیں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے یہاں پہ تو یہ خود ہی اپنا منٹلی آکیوبائیڈ ہے پاکستان کی حکومت تو لہذا ابھی آپ ذرا دورہ منسوخ کر دیں تو اس طرح کی چیز گئی تو انہوں نے دورہ منسوخ کر دیا اب اس کو پتہ نہیں کس طرح ہاں لیکن اس میں تلچسپ چیز ہے کہ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کر چلنے والے جو نامنے ہاتھ صافی ہیں وہ اس پر بڑے خوش ہیں پی ٹی آئی کے ٹرولز پی ٹی آئی کے لوگ بڑے خوش ہیں کہ دورہ ملتوی ہو گیا وہ بھائی دورہ شہباز شریف کے جاتی عمرہ فارما اس کے لیے ہو رہا تھا دورہ کوئی نواب شاہ کے لیے ہو رہا تھا بلاولہ اس کے لیے ہو رہا تھا کیا دورہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی ڈرہ اسماعیل خان کے لیے ہو رہا تھا پاکستان کے لیے ہو رہا تھا عمران خان صاحب نے وہی کیا ہے جو دوہزار چودہ میں کیا تھا چائنہ کے صدر کا دورہ منسوخ کروا دیا تھا عمران خان صاحب نے جتنا پاکستان میں ایک پروپیگنڈا کے ذریعے تقریروں کے ذریعے ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال کریٹ کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر حکومت کے اندر فوج کے اندر ان کا پریشر نہیں ہے لیکن باہر کی دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ یار ایک سابق وزیر آزم جو ہے وہ کس طرح اپنا سڑکے بند کر کے بیٹھا ہوا ہے ان کی حکومت سڑکے بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے صوبہ حکومتیں تو صاحب اس کا اثر تو پڑتا ہے لیکن یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں صاحب ان کو ابھی بہت دوہزار چودہ میں نہیں لے کر جاتا آپ کو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے پہلے کس طرح اپنی صوبہ حکومتوں کو منع کر رہے تھے عمران خان صاحب کے صابق وزیر خزانہ شوکترین صاحب کہ یہ آپ نے کوئی اپنے خط لکھنا ہے ایم ایف کو کہنا ہے کہ ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں یعنی پاکستان اور ایم ایف کا معاہدہ نہ ہونے دو پاکستان کو بشک ڈیفالٹ کی طرف پاکستان چلا جائے تو یہ جو ساری صورتحال ہے عمران خان صاحب کی یہ ساری بتا رہی ہے اور جو اپنا ایم بی ایس کا دورہ ملتوی ہونا ہے یہ دورے کی وجہ سے ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب جو لندن سے ادھر آ رہے تھے بھائی سے گلے بھی مل کے آ گئے پپیاں شپیاں بھی ہوئیں بڑے بھائی سے اور نکل رہے تھے تو ممکن ہے جب ان کو آنے سے پہلے وزارت خارجانے بتا دیا ہو کہ یہ ایم بی ایس کا دورہ ظاہر ہے اچھی خبر نہیں ہے کہ ایم بی ایس کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے تو ممکن ہے اس وجہ سے وہاں رک گئے ہوں رواج شریف صاحب کے تعلقات ہیں وہاں پر اس وجہ سے وہ رک گئے ہوں وہاں پر تو یہ وہاں پر ان کا رکنا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہونے کی وجہ نہیں ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں جس کا اعتراف صدر علوی صاحب نے کر لیا ہوا ہے اور ویسے بھی نمبر ہے جسے ان میں رکھیں نمبر میں عمران خان صاحب کے معاملات ٹھیک نہیں ہوگے خراب ہوگے نمبر دسمبر جنوری کے بعد جا کر کہیں عمران خان صاحب سنبھل پائیں تو سنبھل پائیں ابھی نہیں سنبھلتے نظر آ رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ